دوسرا آپشن محمل کیا ان کے پاس ہوگا اس میں کیا اعتراض ہو سکتا ہے ویسے جو صافی صاحب کا اس سے آپ اتفاق کرتی ہیں خوصہ صاحب ہاورڈ یا کیمریٹ سے ان کو اگر فیلوشپ کی آفر ہے تو کیوں نہ جائیں آپ کیسے ریٹ کریں گی سوال کے جواب میں جی اب ساقہ میں صافی صاحب والی بات پر طبی بات میں آتی ہوں میں ویسے ریٹ کروں گی سیون نمبر میں دوں گی میں پہلے ہی ریٹنگ کر دیتی ہوں اور میں اس کی وجہ بھی بتا دیتی ہوں ایک افتخار چودری صاحب اور ساکیب نسار صاحب ان کو میں ایک ہی طرح کا کنسیڈر کروں گی کیونکہ وہ ایک 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 ٹویسٹ اور وہ یہ کہ پاپلسٹ اور جو بھی اس طرح کی جو پاپلر ڈیسیزنز ہیں وہ لینی اور لگے کہ پتہ نہیں کیا کار رہے ہیں دوسرے ہم نے جمالی صاحب جیسے دیکھے کہ جو بلکل جن کا پتہ ہی نہیں کہ وہ کب آئے کب گئے بلکل ہی ان کا کوئی اتنا they didn't leave a mark یہ جو خوصہ صاحب تھے یہ ان دونوں چیف جسٹس سے ڈیفرنٹ ہیں انہوں نے ایک کہنے ایکوڑی بریم رکھا تھوڑا سا انہوں نے بیلنس رکھا کہ جب یہ بن رہے تھے چیف جسٹس تو ان کو پینما کی ججمنٹ سے بہت زیادہ یاد کیا جاتا ہے حالانکہ میرے خیال میں تو آسیا بی بی کی ججمنٹ اور جواب تری سامنطاز کادری اور جو باقی ان کی ٹیرریزم وغیرہ کی تھی ان سے کرنا چاہیے تھا لیکن ایک پینما کیونکہ بہت بڑا سیاسی فیصلہ تھا سیاسی ایک ڈیسیجن تھا تو اس کی وجہ سے ان کو بڑا یاد رکھا جاتا ہے تو اس کے وجہ سے لوگوں نے یہ یہاں تاک یہ بات کیا اثر آئی ہوئی کہ یہ سیاسی سے ذرا جج ہیں اور یہ کہ انٹی نواز شریف ہیں یا اس طرح کے ہیں لیکن جب چیف جسٹس بنے کھوسا صاحب تو we were very pleasantly surprised پہلی چیز تو وہ قائم رہے انہوں نے کہا میں سو موٹو نہیں لوں گا تو انہوں نے اس کا استعمال کیا ہی نہیں دوہزار نو کے بعد دوسری چیز یہ کہ انہوں نے سوائے وہ ایک سپیچ جس کے اندر انہوں نے وزیر آزم صاحب کو جواب دیا حالانکہ میرے حال میں وہ ان کو وہ بھی نہیں دینا چاہیے تھا اس کے علاوہ انہوں نے نہ کوئی سیاسی فیصلہ کیا نہ کوئی اس طرح کی چیز تھی کہ ان لگے کہ ان کے فیصلوں میں کوئی اس کی آکاسی ہو اور انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے معاملات ہینڈل کیا اچھا تین چیزیں ہیں جس کی وجہ سے میں ان کو یہ نمبر صاحب تھے کہ انہوں نے جو باقی باہر کے ایشیوز تھے اس کے اوپر ان کو بڑا ان کا دل جل رہا تھا لیکن جو اپنی جوڈیشری کے اندر کہیں گھر کے اندر کے کام تھے وہ انہوں نے نہیں کیا خوصہ صاحب نے وہ کیا آپ نے اپنی انٹرو میں کہہ دیا بارہ ہزار انہوں نے فوجداری مقدمات انہوں نے ختم کیا بیک لاغ ختم کیا انہوں نے judicial reforms like criminal justice سسٹم کے اندر انہوں نے باقی بھی چیزیں کی اچھا دوسری چیز جس سے اس کے اندر ہمیں ابھی تک خیر اس کا فیصلہ تو نہیں آیا لیکن جس طریقے سے وہ ہینڈل ہوا تو کچھ ان کے اوپر criticism ہوا کہ یہ لگ ایسے رہا ہے کہ جیسے شاید وہ pressure تھوڑا سا لے نہیں سکے پھر جو بار کے معاملات ہیں اور وہ انگیجمنٹ وغیرہ although وہ چیز جسٹس کا اس سے تعلق نہیں ہوتا لیکن یہ کہ اوورال ایک جوڈیشری بار کے معاملات میں اسلاحات لا سکتی ہے اس میں بھی ہمیں کوئی خاطرکہ کام نہیں آیا لیکن جو ایک تیسری چیز ہے ان کی جو legacy ڈیفائن ہوگی نا اب سا وہ ہوگی یہ توسی کے کیس سے توسی کے معاملے کے اوپر جو انہوں نے کیس ٹیک اپ کیا نا یہ انہوں نے ایک اپنے سفیر جورسڈکشن سے باہر نکل کے سفیر سے کیا لیکن ان کی legacy اس سے تیہ ہوتی ہے مشرف کا کیس میں اس لیے نہیں کہوں گی اس سے ان کا کوئی لینہ دینا نہیں تھا نہ انہوں نے اس کے اندر کو انٹرفیر کیا نہ اس بینچ میں تھے تو میرے خیال میں اگر آپ اگر آپ دیکھیں خوصہ صاحب کو تو وہ ایک بڑے pleasantly بڑے اچھے surprisingly بڑے اچھے chief justice نکلے ہیں انہوں نے اپنے کام سے کام رکھا ہاں کچھ چیزیں ضرور ہیں جنہیں ہم ان کو کہہ سکتے ہیں کہ pressure اور باقی جو چیزیں جس طرح میں نے ذکر کیا لیکن اگر دیکھا جائے تو انہوں نے judiciary کے لیے بڑا اچھا کام کیا انہوں نے judicial activism نہیں کیا جو ہم پچھلے 2009 کے بعد سے دیکھتے آ رہے ہیں اور جس کی وجہ سے chief justice جوہے وہ controversial ہوئے اور ساکیب نصار صاحب نے تو بہت ہی controversial کر دیا تو وہ جو سب ہے اس سب کو انہوں نے manage بڑے اچھے طریقے سے کیا اور انہوں نے عدالت کا ایک وقار واقعی جس طرح پہلے بات کی منظر صاحب نے اور صاحب نے انہوں نے واپس اس کو وہ لے کر آئے بہال کیا اب دیکھنا ہوگا کہ آگے کہ chief justice صاحب کیسے کرتے اور دیکھئے متنازہ انہوں نے چیزیں کی اور بڑے اچھے طریقے سے بورڈ وہ بڑے ہیں progressive یہ chief justice تھے تو بڑے انہوں نے اچھی ریفارمز کی تو میں تو میرے خیال میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے بڑا اچھا کام کیا رہا ہے جو تی نمبر کاٹھے ہیں اس پر بتانا چاہئے ہیں کہ آپ میمارے کیوں کاٹھے ہیں اب سا اس کے اندر یہ اچھا ایک میں سافی صاحب کے بھی دے دے کہ اگر وہ باہر فیلوشپ کے لے جا رہے تو کوئی ایسی برائی نہیں ہے اچھی بات ہے وہ اپنی نولیج ادھر ایسی نوکری ہیں نہیں نہیں دوسرا یہ ہے یہاں پر ان کی سیکیورٹی وغیرہ کا بھی تو ایشو ہوگا انہوں نے بڑے بولڈ قسم کے جسی آسیا بی بھی بہت بڑا کیس تھا ممتاز کادری کا بڑا کیس تھا ہم اس کو بلکل اس طریقے سے لائٹلی نہیں لے سکتے دوسری جو تین نمبر میں نے کٹے مجھے لگتا ہے تھوڑا سا یہ جو بار کے معاملات اور یہ جو پیٹی بند بھائی ہیں اور یہ جو پریشر ہوتا ہے نا لویس کا اور وہ والی چیز دوسرا کازی فائزیسا والی چیز کے اوپر میں تھوڑا سا ڈسپوائنٹ ہوئی تھی اس طریقے سے انہوں نے ہینڈل کیا اس چیز کو تو میرے خیال میں اس کی وجہ سے میں وہ تین نمبر اس لیے کٹے مجھے لیے کٹے مجھے لیے کٹے